نمسکار بہت بہت سواغت ہے آپ کا ایرویت پر آدھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس درشکوں سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو تمام ایسی جانکاری دی جاتی ہے جسے آپ نے جانا تو ہوگا لیکن یاد نہیں رکھا ہوگا کیونکہ کبھی کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں سنتے ضرور ہیں نسخوں کے بارے میں روگوں کے بارے میں لیکن اس کی مہتوطہ تب ہمیں پتا چلتی ہے جب ان کی ہمیں واسطہ وکتہ ضرورت پڑتی ہے روگ کئی پرکار کے ہیں لیکن ضروری نہیں ہم ہر پرکار کے روگوں پر دھیان دیں تو اس کارکرم کے مادیم سے ہم روزانہ آپ کے لیے ایک نئے وشہ پر روزانہ ہم چرچہ کرتے ہیں کسی ایک روگ پر ہم روزانہ چرچہ کرتے ہیں اس کے سمبند میں آپ کو اپچار بھی بتائی جاتے ہیں سلاح بھی بتائی جاتی ہے اور اس نسخے کے پوری پرکاریہ بتائی جاتی ہے اور ان سب ہی وشہوں میں ہمارا مارک درشن کرتے ہیں جانے مانے آئیورویت کے گیاتا گائتری صدھ پندیت شریلکشمندہ سرطن بھرتواج جی چلیے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی نمسکار درشن کو یہ کارکرم آپ کے لئے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کارکرم کا حصہ بنے یدی آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کا روگ ہے کوئی بھی شارعہ رکست ہے تو سیدھے طور پر آپ اس کارکرم سے چڑھ سکتے ہیں فون اٹھائیں ہمیں کال کریں یا آپ ہمیں وٹسپ کے ذریعے بھی سندیش بھیج سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھے تو کوپی اور پین لے کر ضرور بیٹھا کریں جو بھی نسکھے جو بھی اپچار آپ کو بتائے جائیں ان کو آپ لکھ ضرور لیں آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس نئے وشہ پر چرچا گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آنکھوں کو لے کر آنکھوں کے کئی پرکار کے روگ ہوتے ہیں اس میں سے ایک روگ ہوتا ہے آنکھ دکھنا آنکھ دکھنی کہتے ہیں بہت سارے لوگ آنکھ دکھنا کہتے ہیں آنکھوں میں ایک طرح سے لالیوہ آ جاتی ہے اور آنکھوں میں ایک انفیکشن سا ہو جاتا ہے جسے فلو بھی کہا جاتا ہے آئی فلو کے طور پر جانا جاتا ہے انگریزی میں سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کس طریقے کا روگ ہے یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے کارن کیا ہوتے ہیں اور آہ ساتھ ہی ساتھ ایسے سننے میں بھی آتا ہے کہ یہ روگ آہ دیکھنے سے بھی فیلتا ہے تو کیا ہے اس کے پیچھے پتھے دیکھئے آنکھ دکھنی چھوہ چھوٹ کا روگ ہے اچھا گھر میں کسی ایک کو ہوگا تو پوروں کو ہو جاتا ہے جی پرانتو جو اوچار میں آپ کو بتا رہا ہوں یادی اس کو آپ دھیان کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں تو چھوہ چھوٹ نہیں وہیں ختم ہو جائے جس کو نکلا وہیں سے ختم ہو جائے اور جیادہ جیادہ اٹھالی گھنٹے لگتے ہیں اس کے لکشاں کیا کیا ہوتے ہیں آپ دیکھئے آنکھ دکھنی کا ایک کارنی اس کے چار بہن کارنی ہے سب سے پہلا کارنی تو ہے کہ آپ ننگے پاؤں جیادہ گھومتے ہیں اور پاؤں میں جو جرن پیدا ہوتے اس سے آنکھوں پہ بہت زیادہ سائیڈ افکٹ پڑتا ہے بیسے آج کل تو ننگے پاؤں کی اتنے پر تھا رہی نہیں پرانتو پھر بھی تھوڑا بہت سے چلنا پڑتا ہے دوسرا ہے اس کا کارنہ کہ آپ ایسی کچھ چیزیں کھا لیتے ہیں جو کہ آپ کے شریر کے انسار آپ کو ماپک نہیں آتی تو اس سے لیور پہ آنکھوں پہ پینکری پہ پتے پہ گردے پہ تلی پہ دل پہ سب جگہ بھلا اثر پڑتا ہے تو سب سے پہلے جو روگ آپ کا پیدا ہوگا صرف آنکھ کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے جیسے آپ کا یوریک ایسر بڑھ گیا یا کرٹینین بڑھ گیا تو اب آپ کی آنکھوں کے نیچے پانی بھرنا شروع ہو جائے گا اور تھوڑی سے لاپرائی کی تو وہیں تو دکھنا شروع ہو جائے گا آنکھ دکھنے کسیو کسیو سے آئے جو میں آپ کو چار بتا رہا ہوں جیدی آپ اس کو دھیان پر سنتے ہیں سمجھتے ہیں لکھ کر کے رکھتے ہیں یا پروگرام کو سیو کر لیتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اٹھتاری گھنٹے کے بجائے آپ چوبی گھنٹے بھی اپنے آنکھوں ساپ کر سکتے ہیں سب سے پہلا تو نیم ہے کہ سوہ اٹھ کے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا پانی نوائے پانی سے آنکھوں میں چھٹے کم سے کم ہوں پانچ منٹ تک مارتے جائیں آنکھوں میں جو بھی مٹی گردہ کوئی بھی چیز جاتی ہے وہ دھول جاتی ہے آنکھوں میں سانتی ملتی ہے جن کی آنکھوں میں بھاری پن رہتا ہے دھندلہ پن رہتا ہے یا جن کو نجدی کی چیز ٹھیک سے نظر نہیں آتی ہے دور کی چیز ٹھیک سے نظر نہیں آتی ہے ان کو چاہیے کہ اب یہ سردی کا موسم ہے اس میں چنے خوب ہیں ہرے چنے کی اوپر سے کوپلے توڑ کے دھو کے ان کو خوب چبا کے کھائیں زیادہ نہ تو پچاس گرام کوپلیں ضرور کھائیں تو آنکھوں کی جوتی بڑھانے کے لیے اور آنکھوں کو سوست رکھنے کے لیے ایک قسم کا امرت ہے چنے کی پتیوں میں فلورین ایکسر آتی ہے اور فلورین کی کمی سے ہی آنکھوں میں آنکھ دکھنی آتی ہے بکری کے دودھ میں اور چنے کی ہری پتیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے آپ جو گاہ محلوں میں جہاں کھیتی باری ہوتی وہاں تو آپ کو چنے مل جائیں گے پرانتو سہروں میں رہنے والوں کو چنے کی تاجی پتیاں نہیں ملیں گی ان کو چاہیے کہ چنے کے پتیوں کا ساکھ آئیں تو اس سے بھی آپ کو لاب ہوگا پرانتو جب آپ کی آنکھیں آگئی ہیں آنکھوں میں سوجن ہیں آنکھوں میں چوبن ہو رہی ہیں آنکھوں میں بہت درد ہو رہا ہے تو آپ چنے کو بھون کر کے اور کپڑے میں اس کی پوٹلی بنا کے آنکھوں کی بند کر کے پلکوں پر سکائی کریں اور جب چنے ٹھنڈ ہو جائے تو ان کو چپا کے کھائیں اس سے بھی آپ کو کافی رام ملے گا اب آنکھوں کے لیے آپ نے لوشن بنانا ہے سودھ جل گنگا جل لے اور گلاب جل لے گلاب جل جو آپ کا وہ اسی ڈگری کا ہونا چاہیے کیونکہ گلاب جل جو بیچے جاتے ہیں یہ بیس چاریہ اور اسی کی ڈگری میں بنتے ہیں تو اسی ڈگری کے گلاب جل میں جتنا گلاب جل ہے اتنا گنگا جل ملا دیں یعنی گنگا جل نہ بھی ملا کوئی بات نہیں ہے سو گرام گلاب جل میں دو گرام آپ لال پھٹکری پیس کے ملا دیں اب اس کو ہرے رنگ کی بوتل میں آپ ایک افتہ دھوپ میں رکھ لیں دن میں دو بار اس کو ہلا دیں اس کے بعد اس کو چھان کر کے ڈروپر میں بھر کے رکھ لیں اس کی کوئی ایکسپیر ڈیٹ نہیں ہے جب بھی آنکھ دکھ نہیں آئے یا آنکھوں میں بھاریپن آئے یا آنکھوں سے پانی گرنا شروع ہو جائے یا آنکھوں میں چوبن شروع ہو تو آپ دو دو بوند آنکھ میں ڈال کے اور پانچ منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے آرام کریں پانچ منٹ کے بعد آپ کھولیں گے تو آنکھیں آپ کی اتنی حرکی ہوگی کہ پتہ نہیں آپ نے کتنا بجن اتار دیا اور پانی تو ایسے نکلے گا آنکھوں سے جیسے تیج بار ساتھی ہے اور اس کریا کو آپ جب تک آنکھ دکھنی ہیں ہر تین تین چار چار گھنٹے بار ڈالتے رہیں اور بھونے وہ چنے جتنا من کرے اتنا کھائیں پرانتو اس کا ایک طریقہ ہے کہ چنے کو چھلکے والے کو لانا اور گرم پانی میں ڈال کے اس کو بھگو دینا چار چھے گھنٹے میں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا بھیگ جاتے ہیں پرانتو چھے گھنٹے سے زیادہ پانی میں رکھے تو اس میں بہت بری مہک ہوتی ہے اور وہ پانی پینے کے قابل نہیں جاتا پرانتو چار گھنٹے تک جب آپ نے بھگو کے رکھیں چنے آپ کے ملائے میں ہوگے شلکہ ملائے میں ہوگے اس کو کھاتے جاؤ اور جو اس پانی میں بھگو رکھے اس پانی کو پیتے جائیں تو بھی آپ کی آنکھوں کی چوبن لالگی بینہ آنکھوں کے دعائی ڈالے ٹھیک ہو جائے گی پرانتو اب آپ کو چائے چھوڑنے پڑے گی چائے کی جگہ پہ آپ نے جہاں پتی ڈالتے ہیں وہاں گیہوں ڈالنے ہیں گیہوں ڈالنے کا طریقہ ہے کہ موٹے دانے گیہوں کے بین کھرکے توے کے اوپر ان کو چت کبرہ کر لیں زیادہ جلانہ نہیں ہے ہلکے سے چھوڑے چھوڑے داغ لگ جائیں تو ان کو آپ سل بھٹے پہ موٹا موٹا پیس کے چھان کے کسی ڈی بیے میں رکھ لیں جتنی پتی آپ چائے کی ڈالتے ہیں اتنی آپ یہ بھونی گیہوں کا جو دھلیہ بنا رکھا یہ ڈال دیں وہ والی آنے کے بعد چھان کر کے اس میں چینی نہیں ڈالنے اس میں کجہ مصری ملا سکتے ہیں یا شکرکوڑ ملا سکتے ہیں بینہ مسالے کا اس کے پینے سے بھی آپ کی آنکھوں کی روسنی بھی بڑھے گی اور انکھوں کی جو جلن ہے سوجن ہے جب بھاری پانے ختم ہو جاتا ہے اور جدی زیادہ حیمت کر سکتے ہیں تو آپ سوید پیاج کرس دس گرام لسن کرس دس گرام ادرک کرس دس گرام نیمپو کرس دس گرام یہ چاروں چیزیں جو آپ کے پاس چالی گرام ہوگے اب چاری گرام آپ نے اس میں گلاب جر ڈالنا ہے جو اسی ڈگری کا ہے اب اسی گرام آپ کے پاس یہ بڑھ گیا ہے اب اسی گرام میں آپ نے اسی گرام سودھ سیت ملانا ہے اب اس کو چاریس دن تک بنا کر کے آپ ہرے رنگ کی بوتل میں دھوپ میں رکھیں دن میں دو بار اس کو ہلانا ہے اور جس دن دھوپ میں رکھنا ہے آپ نے بنا کے اس دن اب آپ کے پاس ایک سو ساٹھ گرام آئیے تو اس میں دو گرام دیشک پور ڈال دینا اب چاری دن کے بعد اس کو چھان کر کے پھر آپ ڈروپروں میں بھر لیں اس کی بھی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے پھریج میں نہیں رکھنا بس اتنا دھیان رکھنا کھلی جگہ میں کہیں بھی رکھیں جدی صبح شام آپ چار چار بھوند آنکھ میں ڈالتے ہیں تو اکھیری شام تک آپ کی آنکھوں کی لائٹ سکس بائی سکس رہ گئے آپ کو چسمک جوڑتنے پڑے گی اور نہ آنکھ دکھنی آئے گی جدی کسی کو آنکھ دکھنی آگی اور آپ نے دو دو بھوند اس کے آنکھ میں ڈال دی پانچ منٹ کے لئے اس نے آنکھ بند رکھی تو پانچ منٹ کے بعد آپ کے پاں پھکڑ رہ گا کہ آپ نے میرے کوئی جیوان ڈال دے دیا یہ اس کے اندر کی بسیشتہ ہے پرانتو ایک بات کا دھیان رکھنا کہ سوست بچار کی دعائیں میں چائے کوفی، میٹ، آنڈا، مچھلی، تلیوی چیزیں باسی کھانا، بیٹ ایما کھانا یہ سب چیزیں بند ہوتی ہیں راتری ٹھیک ناو سے دس کے اندر سونا سو بچار وجود کے پرنامی اور یوگ کرنا بہت جروری ہے اس میں کپال بھاٹی آدھا گھنٹا بھسری کا پندرہ سو بیس ملٹ اگنی سار پندرہ بیس بار عجائی پچھی تیس بار بھرمانی پچھی تیس بار کھانچ مینٹر آلون ملون پورا ایک گھنٹہ کرنا ہے اور جتنے دیر تک آپ یوگ کر لے یا پرنام کر رہے ہیں آنکھیں بند رکھنے ہیں اور آنکھوں میں دعائی ڈال کے کرتے ہیں تو آر بھی سوننے پر سوا گا اس کے بعد یا آپ کے پاس ٹائم ہے تو دو دو چار چار مینٹ مانڈکاسن، پونا مکتاسن، گاو مکھاسن، سواسن، سواسن، حل آسن، سیس آسن، مٹر فلائن یہ کر لیتے ہیں تو آپ سمجھو کہ آپ نے کم سے کم بیس کلومیٹر کی سائر کر لی جو اس سے لاب نہیں ملا اس سے دس کنہ لاب اس سے ملے گا میرا نام منشا اس کو موتیاں بند بھی ہیں آنکھوں میں روشنی کم ہیں ڈاکٹر نے بولا اس کا ترنت آپریشن ہوئے گا تو میں بابا جی کے پاس لے کر آئی بابا جی کو دکھایا ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کر بابا جی نے کہا مجھے میں ایک مہینے میں آپ کی بیٹی کو ٹھیک کر دوں گا میں آئی ہوں پندہ دن کے بعد میں دوبارہ میری بیٹی کو پچاس پرسند یہاں پہ فائدہ ہے میری بیٹی بلکل ٹھیک ہے اور چشمہ ہڑ گیا ہے میری بیٹی بینہ چشمہ ہے کہ دیکھ رہی ہے میری بیٹی کو یہاں سے جیون ملا ہے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی لوگ اپنے بچوں کا جیون چاہتے ہیں وہ سست ویچار میں آئے اپنے بچوں کو جو بھی چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا چشمہ ہڑ جائے یعنی بھابا جی ہر ایک چیز کی بیماری کی دوائی ہے بھابا جی کے پاس میں کوئی بھی آئے تو اسی بھابا جی کے پاس اپنی دوائی لینے کے لیے آئے یہاں پہ نیا جیون ملتا ہے تینک یو میں بٹھل داز مالو بمبائی کا رہنے والا ہوں میری کمر میں درد تھا پیروں میں کرومک آتا تھا لیفٹ مو میں ایسا جیسے پیرلیسز ہو گیا ایسا آتا تھا نائنٹین فیفٹی تھری سے میں بہت پریشان ہوں بابا جی کا ایڈ دیکھا اس میں جیسے تیسے میں یہاں پہنچا آج مجھے کم سے کم بھی نہیں تو چار دن کی دوائی کے اندر فیفٹی پرسنٹ میں اچھا ہو گیا ہوں اگر آپ لوگ کوئی بھی تکلیف میں ہوں تو آپ کونٹیک کر کے اور یہاں آئے آپ کا شرطیا علاج ہوگا اس تکلیف کے لیے میں فیفٹی تھری سے آج تک کئی اسپطالوں میں بھرت بھی ہو گیا جگہ جگہ کلکتہ ڈلی بمبئی مدراز سب جگہ میں نے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے بڑے بڑے ہسپٹل میں کر رہا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوا تو چار دن کے لیے ہو گیا پھر واپس ویسا ہو گیا تو اس لیے اب میرے جو سنتوش ہوا ہے کہ میرے چار دن میں بہت فرق پڑ گیا اور وہ نواز دیکھ کے ہی ہم کو باتا دیا گیا یہ تکلیف ہے یہ پروبلم ہے اور وہ پروبلم سچ تھی جو ہم کو تھی اور جو آج تک مجھے کہیں سے بھی ایسی انفرمنیشن نہیں ملی جو یہاں پر ملی میں نے لاکھوں پر خرچ کر دی ہے نہیں ٹھیک ہوا اور آج میں اس حالت میں ہوں کہ میں چل پھر سکتا ہوں میں یہاں سے آپ تک نہیں چل سکتا تھا ابھی میں اکیلا چل سکتا ہوں فیلحال ہمارے ساتھ درشاک ہیں لائن پر آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں ہلو ہلو نمسکار نمسکار کیا شب نام ہے آپ کا میرا نام جیوٹی شکلا ہے جیوٹی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی میں سیڈور مجھے پردیس سے بات کر رہے ہیں گروہ جی سن رہے ہیں آپ کو پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا جی گروہ جی کا نام آنوہ سیار بیٹھا جی گروہ جی مجھے چار پار سالوں سے پال میری بہت جھڑ رہے ہیں کمزور ہو گئے ہیں ہم نے کبز کی دکت رہتی ہے کبز کی بھی دکت رہتی ہے دیکھیں بیٹا جس کا پیٹ خراب ہوگا اس کے دماغ میں سرکے بالوں کے نیچے نجلہ جم جاتا ہے بالوں کی جڑے جو گل جاتی ہے نجلے سے تو جھڑتے ہیں اس کا چار ٹی بی کے مادیم سے نہ کرنے کا ہے نہ میں کرتا ہوں میں ناری بید ہوں یہاں پہ روگی نہیں بولتا میں اسے کہ مجھے تکلیب ہے نہ کاغش پتر لاتے ہیں نہ کوئی ٹیسٹر ٹوٹ لاتے ہیں یہاں کا نیام ہے کہ جیسے نانا اس دن بدھ باہر نہیں ہونا چاہیے گروہ باہر سے لے کے منگل باہر کے بیچ میں آنا جیسے نانا اس دن رات نہیں دس ویہ تک کھا پی کے داتن کبولہ کر کے بڑی لچی موہ میں رکھے چوچتے رہیں صبح نار سے دس کے اندر اپنا نام کنکرانا دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے سر کے باہر تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جاتی ہے اس میں جو بھی کمی شریر کے اندر پائی جاتی ہے دوائیوں دیے جاتی ہیں دوائیوں کھانے کی ہیں دوائیوں پیرنے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں نارکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائیوں ہیں جو سر میں لگانے کے لیے تیل دیے جائے گا یادی اس کی ٹھیک رنگ سے مالز کریں گے تو جس دن آئیں گے اس سے دوسرے دن بال جھڑنے کافی کم ہو جائیں گے پندرہ بیس دن میں بال جھڑنے ٹوٹلی بند ہو جاتے ہیں پرانتو جس دن آنا ہے اس دن راتری دس پہ تک کھا پی کے داتن کھولا کر کے بڑی لہچی موں میں رکھے چھوٹتے رہنا صبح نا سے دس کے اندر اپنا نام کا انکرانہ دس سے بارہ میں ناری پرکشن کرتا ہوں ناری پرکشن میں پیر کے تلوے سے شرکے بالتا جو بھی روگ ملتا ہے سب دوائیوں کٹھے دی جاتے ہیں کسی ایک روگ کی دوائی نہیں دی جاتی اور پندرہ دن کی دوائی کا بجن بھی پندرہ سے اٹھارہ کلوں کے بیچ میں ہوتا ہے بماری کے انصار سے دوائی دی جاتی ہے دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پینے کی ہیں مالز کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کی دوائییں ہیں جو جو بھی اس کے سیڈ فیکٹ پڑے سب دوائیوں کٹھے دی جاتی ہیں یہاں پہ میڈیکل سائنس جیسے ہیں جو روگ مسین نے بتایا یا آپ نے بتایا اس کی دوائی دے دی سن کر دیا یہاں سن نہیں کیا جاتا ہے یہاں روگ کٹا جاتا ہے پرانتو ایک بات آپ سے دھیان رکھنا کہ ناری پرکشن اسی عورت کا کیا جاتا ہے جس نے کمی سلوار پہنی ہو سلوار نارے والی ہو کہیں اس میں بھی نارے کی جگہ پلاسٹک نہ رکھا ہے تو بھی ناری پرکشن نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہاں آپ نے ٹیٹ کپڑے پہن رکھے ہیں تو بھی آپ کا ناری پرکشن نہیں ہوگا کپڑا ہمیشہ کھلا اور سوٹی کپڑا پہن کے آئے تو سوننے پر سواگا نہیں تو کپڑا تو آپ کوئی بھی پہن سکتے ہیں پرانتو کھلا کپڑا تن کپڑے میں یہاں پر ناری پرکشن نہیں کرتے ہیں بلکل ہمارے اس کاریکرم سے یادی آپ اپنے باد میں بھی جوڑنا چاہتے ہیں یعنی سرل اور سویدھا جنک سمائے پر جب بھی آپ کے پاس سمائے ہو اس دوران آپ اس کاریکرم کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سوست وچار صحت کی بات اس یوٹیوب چینل کو آپ سرچ کریں سبسکرائب کریں اور ان کاریکرموں کو ضرورت مندوں تک شیئر بھی ضرور کریں فلال وقت اشارہ کر رہا ہے ویرام دینے کا گروہ جی آپ نے کمٹی مارک دشن دی آپ کا بہت بہت دھنیوار درشک آج کے اس وشیش کاریکرم میں بس اتنا ہی آپ سبھی لوگ سوست رہیں نروگی رہیں انہی شب کامناہوں کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے جوازہ تگلیانک میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات ایک نئے وشیش کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دی جا گیا نمسکر